اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامنگ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس خاص ویڈیو میں دس ذلحج کا بہت خاص اور پاورفل عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں میرے ایسے تمام بہن بھائی جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی صدنوں سے حضوری حاجات ہیں کچھ ایسے مقاصد ہیں جس میں وہ کامیابی چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی خاص عمل ہے گربت اور تنگ دستی سے نجات کے لیے رزق کے تمام مسائل کے حل کے لیے اور رات و رات امیر اور دولت مند انسان بننے کے لیے نہائیت ہی خاص اور مجرب عمل ہے آپ نے صرف ایک دن یہ عمل کرنا ہے دس دل حج کو صرف ایک دن یہ عمل کرنے کی برکت سے آپ کی ساری حاجات پھولی ہو جائیں گے رزق کے متعلق آپ کی جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ عزوجل وہ حل ہو جائیں گے اللہ پاک رزق کے بند دروازے آپ پر پول دیں گے گربت جیسے مسائل سے آپ کو نجات ملے گی اور اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا پھر رشتے میں کوئی رکاوٹ ہے کوئی بندش ہے جادو ہے جنات کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ عزوجل اس ایک عمل کے کرنے کی برکت سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے ناظرینوں سامین اگر آپ بے حساب رزق چاہتے ہیں گرد بے روزکاری اور محتاجی سے نجات چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سات نسلوں تک رزق کی کمی نہ ہو سات نسلیں بیٹھ کر کھاتی رہیں مگر رزق کم نہ ہو تو صرف دس دن حج کے دن یہ ایک عمل کرنے اس عمل کی برکت سے آپ کے گھروں کے مالی حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے چند ہی دنوں میں آپ یہ مان لیں گے کہ اس عمل کی برکت سے آپ امیر ہو چکے ہیں عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ دس دل حج کی صبح کو نمازِ فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے تین سو مرتبہ یہ کلمات ادا کرنا ہے یا حفیظ یا حفیظ یا رقیب یا مجیب یا اللہ یا وحاب تین سو مرتبہ آپ نے یہ کلمات ادا کرنے ہیں یہ عمل کرنے سے پہلے آپ کوئی بھی درود پاک پڑھیں درود پاک کی اتنی فضیلت ہے اتنی اہمیت ہے کہ درود پاک کے صدقے آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس خاص عمل کا صدقہ درود پاک کا صدقہ اللہ پاک آپ کی دعاوں کو قبول فرمائیں گے اور جب آپ ان کلمات کا یہ عمل مکمل کر لیں تو آخر میں پھر ایک مرتبہ وحی درود پاک پڑھیں جو آپ نے اول میں پڑھا تھا یہ پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کریں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر جھولی کو پھیلا کر آئی وی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حضور چھک کر اپنے تمام مقاصد میں کامیابی کر دیں اپنی حاجات کے پورا ہونے کے لئے اس مبارک دن کا صدقہ اس عمل کا صدقہ اس درود پاک کا صدقہ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی خالی جھولیوں کو مرادوں سے پھر دیں گے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹس میں اپنی لائک کا اظہار ضرور کیجئے گا پھر خاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ